بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیسیل سوہیب علی آج کا مارا ٹوپیک ہے مشاربہ اور مشارقہ مشاربہ بیسیکلی ایک قسم ہے تجارت کی تجارت میں شراکت کی جس میں ایک جانب سے سرمایہ اور دوسری جانب سے محنت ہو اس معاہدے کے تحرم مہتز افراد ہو سکتے ہیں شرعی اسطلاح میں مزاربت اس معاہدے کو کہتے ہیں جس میں ایک فریق کی جانب سے محنت ہو اور دوسرے فریق کی جانب سے محنت ہو مزاربہ مارے پاس لفظ ضرب سے نکلا ہے جس کا مطلب سفر ہے کیونکہ کاروبار تجارت میں بالعموم سفر کرنا پڑتا ہے یہ عمر تیشد ہے کہ روپیہ پیسہ میں اضافہ کرنے اور اسے بڑھانے کے لیے کسی کاروبار میں لگانا ضروری ہے اگر ایک بندے کے پاس دس لاکھ رپیہ ہے تو وہ کبھی بھی گیارہ لاکھ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کا کوئی کاروبار نہیں کرے گا اور اس کے بیسکلی مزاربہ میں دو فریق ہوتے ہیں ایک وہ جو کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والا جسے ہم رب المال کہتے ہیں اور دوسرا کاروبار کرنے والا جسے ہم مزارب کہتے ہیں دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ تو موجود ہے لیکن وہ کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس وجہ سے وہ کاروبار کرنا ہی ہے اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا لیکن وہ کاروبار کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں اس نظام کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ یہ مقصد حاصل ہو سکے کہ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ ان لوگوں کو دیں جو کہ اس کاروبار کی اہلیت رکھتے ہیں وہ اس کو انویسٹ کریں اور وہاں سے اپنا سرمایہ کار کو بھی منافع دیں اور خود بھی اس میں سے منافع لیں مزاربہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک سرمایہ دار ہوتا ہے اور دوسرا فریق ہوتا ہے محنت کرنے والا دوسرے اصول میں مربس یہ آتا ہے کہ فریقین شروع میں ہی منافع کی تقسیم کی شرعہ تہہ کر لیتے ہیں یعنی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ منافع سرمایہ کار اور مزاربہ میں مساوی تقسیم ہوگا سرمایہ کار منافعہ ساٹھ فیصل لیتا ہے جبکہ مزارب جو ہوتا ہے وہ چالیس فیصل لیتا ہے تیسرا حصول ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ لین دین کرنے یا کسی کھا جگہ پر کاروبار کرنے کی پابندی سرمایہ دار آئید کر سکتا ہے مزارب پر اور وہ اس چیز کا پابند ہوگا چوتھا حصول ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسے منافع جو کہ سرمایہ کار یا گرانٹی تو طلب نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے اتنے فیصل منافع چوتھا حصول ہمارے پاس یہ ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ منافع کی شرعہ مقصود نہیں رکھ سکتا کہ مزارب جو ہے وہ ہر اتنے دن بعد مجھے اتنا منافع دے گا چاہے وہ نقصان میں ہو یا فائدے میں ہو یہ وہ پابندی آئید نہیں کر سکتا لیکن مزارب پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کام دیانت داری امان داری اور لگن کے ساتھ کریں پانچوہ حصول ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں جو سرمایہ دار پیسے دے گا یا کیش دے گا اس میں سے ہم صرف کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چھتا حصول ہمارے پاس یہ ہے کہ مزاربہ میں نفع کا صحیح اندازہ تب ہی ہو سکتا ہے جب مزارب غیر نقض اساسوں کو نقض اساسوں کے اندر تبدیل کر دے اسلامی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ جتنے بھی تمام قسم کی اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ مزاربہ کی ہی بنیاد پر ہوتے ہیں جس کے اندر بینک میں رقم رکھنے والا رب المال اور بینک مزارب ہوتا ہے بینک میں ہمارے پاس اسلامی بینکوں میں چونکہ رقمیں جمع کرانے اور نکالنے کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے کہ تمام اکاؤنٹ ہولڈر اسی ایک تاریخ میں رقمیں جمع کرائیں اور نکالنے بلکہ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس لیے منافع کی تقسیم سے قبل غیر نقض اساسوں کو بیچ کر نقض میں تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آتی صرف ان اساسوں کے بزاری قیمت کا اندارہ لگایا جاتا ہے عملی طور پر کاروبار ختم نہیں ہوتا مشارکہ مشارکہ کا مطلب فریقوں کے باہمی رضا مندی سے ایک معایدہ کہ تحت مشترکہ کاروبار میں منافع اور نقصان میں شمولیت کے لیے قائم ہونے والا ایک رشتہ ہے ایک معایدہ ہے جس کے تحت اسلامی بینک فنڈز فراہم کرتا ہے جو کاروباری ادارے اور دیگر کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں